پاکستان اسٹیل میلز کا حکومت جب آئی پاکستان تحریک انصاف کی اس کے بعد اسٹیل میلز کی بہالی کی باتیں کی گئیں مشیر سنت و پیداوار رزاق داؤت صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا لیکن حیران کن طور پہ محترم مشیر نے جو اسٹیل میلز کی بہالی انہی لوگوں کو سپرد کر دی جو اسٹیل میلز بند ہونے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب ایک اور پیششفت اسی معاملے میں ہوئی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان اسٹیل میلز کی بہالی کا ٹاسک خلاف زابطہ ہبکو اور نجی اسٹیل کمپنیوں کو سونپنے کے خلاف خط لکھ دیا ہے بٹی صاحب ہم یہ معاملہ بارہا اٹھاتے رہے اب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل بھی اس معاملے میں کوت پڑا ہے اس خط کا مطن کیا ہے خط میں کیا کچھ لکھا ہے اور جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے کتنا مختلف ہے یہ خط فیصل دیکھئے وزیراعظم کے مشیر براہ سنت و پیدوار رضاق دعوت صاحب کو جنہیں پہلے ہی موہر ڈیم کا ٹھیکا ان کی کمپنی ڈیسکون کو ملنے کے حوالے سے انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے اور نہ صرف تنقید بلکہ نیب میں ان کے خلاف اس منصوبے کے کونٹریکٹ حاصل کرنے کے حوالے سے درخواست بھی دی جا چکی ہے نیب اس معاملے کی تحقیقات بھی کرے گا لیکن ایک اور پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے الیکشن مہمے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان سٹیل میل کو بحال کیا جائے گا یہ قومی احساس ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سٹیل میل کو پرائیوٹیزیشن کے لس سے بھی نکال دیا گیا دیجازم کی مشیر کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ سٹیل میل کی بحالی کا پلان تیار کیا جائے تو رضاق دعوت صاحب نے بجائے اس کے کہ آپ کمپیٹیٹیو پروسس کے تحت مارکیٹ سے ایکسپرٹس کو ہائر کرتے یا چین یا ریشیا کی جو پرپوزز آئی تھی ان کا جائزہ لیا جاتا انہوں نے تمام تر قوائد زوابط کو بلائے تاک رکھتے ہوئے پاکستان سٹیل میل کی بحالی کا پلان پیپرا رولز کے منافی اپنے ہی کاروباری دوستوں کو انہوں نے یہ ٹاس سومپا سات جنری تک ڈیڈ لائن دی گئی تھی دو ماہ کا وقت تھا لیکن حیران کن طور کے اوپر تمام تر ان کی وزارت کی ان کی سپورٹ کے باوجود ہپکو گروپ اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سٹیل میل کمپنیوں کے جو ان کے کوئی دوست تھے وہ دو ماہ کے اندر سٹیل میل کا پلان تیار کرنے میں نکام ہو گیا اور اب مزید تین ماہ کا اسی اسی سے وقت مانگ لیا گیا ہے یعنی کہ آئندہ تین ماہ کے دوران پاکستان سٹیل میل بند رہنے کے نتیجے میں بارہ آرہ روپے کا مزید ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑے گا جبکہ گزشتے چار ماہ کے دوران پاکستان طریق انصاف کے دور حکومت میں پاکستان سٹیل میل بند رہنے کے نتیجے میں ستنہ آرہ روپے کا نقصان پہلے ہی پہنچ چکا ہے رزاقزاو صاحب کے اس اقدام کے خلاف جو انہوں نے ہپ کو اور اس کے ساتھ نیجی سٹیل میل کمپنیوں کے یہ تاز سونپا اور پاکستان سٹیل میل کے بورڈ سے منظوری بھی نہیں حاصل کی گئی اور سٹیل میل کے بورڈ کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ اپنا تمام خفیہ ریکارڈز خفیہ جو آپ کی رپورٹس ہوتی ہیں کانفیڈنچل رپورٹس ہوتی ہیں وہ اس گروپ کے حوالے کر دیں ابھی تاک پاکستان سٹیل میل کے بورڈ نے اس معاملے کی توصیق نہیں کی لیکن اب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے چیرمن نیب کو خط لکھا ہے انہوں نے چیرمن پاکستان سٹیل میل بورڈ کو خط لکھتے ہوئے یہ اس بات کی سفارش کی ہے کہ یہ اقدام مشیر سنت و پیدوار رزاق داؤت کا یہ اقدام پیپر رولز کے شیکشن تین کی کھلی خلاف برزی ہے چیرمن نیب اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس کے ساتھ چیرمن پاکستان سٹیل میل بھی اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ کس طریقے کے ساتھ ایک مخصوص گروپ کو ہب کو اور نیجی سٹیل میل کمپنیوں کو رزاق داؤت صاحب کے کہنے کی اوپر سٹیل میل کی بھالی کا پلین کا ٹاس سوپا جا سکتا ہے